دوستو مہ بھارت سیریل کی گنتی بھارتی ٹیلیویجن کے اتحاس کے سب سے دمدار سیریل میں ہوتی ہے انیس سو اٹھاسی سے انیس سو نبے تک اس سیریل کے چورانوے اپیزوڈ پرسائید کیے گئے اس سیریل کا کریز لوگوں میں اس قدر تھا کہ جب یہ سیریل پرسائید کیا تھا تو سرکوں پر سنناٹہ تھا تھا وہیں کرونا لگ ڈاؤن کے دور میں جب یہ سیریل فارس پھر سے لوٹا تو شو نے ٹی آر پی کے کئی رگارڈ اپنے نام کیے اس شو سے جڑے کئی قصے ہیں جو دلچسپ تو ہیں ہی ساتھ ہی سیریل کو لے کر ایکٹر کے ڈیڈیگیشن کی کہانی بھی بیان کرتے ہیں دوستو پھر سے ایک بار ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے تو چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں ماہ وارت کی سوٹن سے جڑے کچھ روچے کے شئے جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ مہا بھارت میں بھیسم پتامہ کا کردار مکیش خننہ نے نبھایا ہے جسے انہوں نے سچ میں جیوند بنا دیا اس کردار کے لیے مکیش جی نے بہت محطت کی تھی روی چوپرہ نے ایک انٹرویو میں اس سے جڑا ایک بڑا ہی دلچسپ قصہ بتایا انہوں نے بتایا کہ مہا بھارت میں یدھ کے دوران تیر بھیسم کے شریر کے آرپار ہو گئے اور تیروں کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئے ہمیں دکھانا تھا کہ وہ تیروں کی شیعہ پر 51 دنوں تک لیٹے رہے ہم تیر تو ان کے شریر کے آرپار نہیں کر سکتے تھے اس کے لیے دو پلیٹیں بنائی گئیں ایک پلیٹ پر تیر کا نشلہ حصہ لگا دیا گیا جو ریڈ گلر کا تھا اور مکیش خننہ کو اس پر ریٹا دیا ان کے کپڑوں کے نیچے دوسری پلیٹ لگا دیا آتی تھی جس میں تیر لگانے کے لیے اسکرو لگے تھے اور تیر کا اوپری حصہ اس میں قصد دیا آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ تیر شریر کے آرپار ہو گئے ہیں ان پلیٹوں کو اس طرح لگا جاتا تھا جو دیکھنے میں بلکل اصلی لگتا تھا اور وہ دو تین گھنٹے لگاتار بڑوں کی شیعہ پر لیٹ کر شروٹنگ کرتے رہتے بیزم کتامہ کا رول کرنے والے مکیش خننہ نے بتایا کہ یدھ کے سین کو شروٹ کرنے میں پورا دن نکال جاتا تھا اردن دورہ چھوڑے گئے ہر تیر کو تاروں کے جریعے ان کے شریر تک پہنچایا جاتا تھا تاروں کو ان کے شریر میں لگی پلیٹوں کے اسکرو کے ساتھ ایسے باندیا جاتا تھا جیسے لگے تیروں نے سیدھے شریر کو بھید دیا ہے ایسے ہی ایک انٹرویو میں روی شپرا کی وائف رینو شپرا نے بتایا کہ مہابارت میں کافی بڑی اسٹار کاسٹ ہونے کے باہدود بھی اور بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی مہابارت کے یدھ کا سین بھی بہت مشکل سے سوٹ ہوایا تھا ہوا یہ کہ اس سین کی سوٹنگ کے لیے ایک بڑا سا میدان چاہیے تھا کافی ڈھوڑنے کے بعد انہیں جائپور کے پاس ایسا میدان مل پایا لیکن ایک دکت یہ بھی تھی کہ اتنی ساری سینہ ہونی چاہیے وہ کہاں سے آتی تو آس پاس کے داؤں کے لوگوں کو ہی بھرتی کر لیا گیا انہیں سینے کنا کر یدھ کے سین کو سوٹ کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ مہابارت کی سوٹنگ سوہے چھے مجھے سے شروع ہو کر بارہ گھنٹے تک چلتی تھی لیکن اس وقت شو لوگوں میں اتنا پپلر ہو چکا تھا کہ وہ بینا کسی تکلیف کے گھنٹوں انتیار کرتے اور فری میں کام کرتے ایسا ہی ایک قصہ کنگ کے کردار سے جڑا ہے دکھر لیکٹر پنکس دیر نے مہابارت میں کنگ کا کردار نبھایا ہے سیریل میں ان کے ساتھ مکیس خنہ نتیش بھارتواج پوری تسر جیسے بہترین کلاکار ہیں ہماری پوراڑی کتھاؤں میں مہابارت کی لڑائی کو سب سے بڑی لڑائی بتایا گیا ہے بی آر شوپڑا نے کاسٹنگ سے لے کر سیریل کے وی ایف ایکس تک کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی یدھ کی شوٹنگ سے پہلے ایکٹرس کو تلوار باجی اور تیر چلانے کی ٹریڈنگ دی آتی تھی اور ویشیرس دھیان رکھا جاتا تھا کہ کوئی انہونی نہ ہو جائے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹی موٹی گھٹنائیں ہوئی جاتی تھی یدھ کے سین میں کچھ ایسا ہی ہوا جب پنکچ دھیر بارن سے گھائل ہو گئے سیریل سے جوڑے لوگ بتاتے ہیں کہ یدھ کے سین کو سوٹ کرتے وقت پنکچ بری طرح سے گھائل ہو گئے تھے ایک دیر ان کی آگ کے پاس لگ گیا تھا جب یہ ہوا تو سبھی ڈر گئے آنن فارن میں اسے ہسپریل لے رائے گیا جہاں ان کی سرجری بھی کروانے پڑی مہ بھارت کے سکنی ماما یعنی گوفی پینٹل نے مہ بھارت میں سبھی کرداروں کی کاسٹنگ کی ہے لیکن انہیں سکنی ماما نہیں مل پا رہے تھے بہت سارے کلاکاروں کا آڈیشن لیا رہا جب انہیں کوئی پسند نہیں آیا تو ایک دن میں چوکڑا صاحب سے بولیں مجھے سکنی کے رول کے لیے کوئی نہیں مل پا رہا ہے اگر آپ کہیں تو میں ہی یہ رول کر دوں چوکڑا صاحب نے کہا کیوں نہیں اور اس طرح گوفی پینٹل شکونی ماما بن گئے انکس دھیر نے ایک آنے انٹرویو میں بتایا کہ یدھوالے سین سوٹ کرنا ان کے لیے سب سے بڑا مشکل بھرا ہوتا تھا راجستان کے جائپور سے لگ بھگ 40 کلومیٹر دور یدھوالے سین سوٹ کیے گئے تھے وہاں کلاکاروں کے لیے نہ تو وینٹی وین تھی اور نہ ہی میکپ رو سبھی کلاکار لوکیشن پر بنے تنبو میں ہی رہتے تھے راجستان میٹرل کے بنیاں ہوتے تھے اور وہ گرمی کی وجہ سے اتنے تب جاتے تھے کہ بھیشن گرمی میں سوٹنگ کے وقت ان کو پہنے رہنے میں بہت دیکھت ہوتی تھی وہیں انہوں نے بتایا کہ بھیم بنے پرمیٹ کمار نے ان کی انگلیاں توڑ دی تھی انہوں نے بتایا کہ جب میری بھیم سے لڑائی ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے گزا مار مار کر میری انگلیاں توڑ دی تھی اس کے بعد مجھے دس سے بارہ ٹاکے لگانے پڑے تھے ہم سین کو ریل دکھانے کے شکر میں ایک دوسرے کو صحیح میں مار دیا کرتے تھے اس سمیں سبھی اصر سسر پلاسٹک کے بجائے میٹل کے ہوا کرتے تھے جیسے چھوٹ زیادہ لگتی تھی بھیم کا کردار نبھانے والے ایکٹر پرمیٹ کمار نے مہابارت میں اپنے رول کو لے کر ایک سال پہلے ایک انٹرویو میں کئی سارے خلاصے کیا تھے انہوں نے بتایا کہ ہندی میں ڈالاک بولنا ان کے لئے سب سے بڑی چھوٹی تھی اس قرار یہ رول کرنے سے منع کر دیا تھا پرمیٹ کمار نے بتایا کہ کچھ دن ڈالاک بولنے کے بعد کرو کے لوگوں نے کہا کہ میری آواز کو ڈپ کر دینا چاہیے میں اس سے بہت گصہ ہو گیا تھا میں نے کہا میں مورت بن کے کھڑا نہیں رہوں گا میں نے بی آر چکرہ سے کہہ دیا تھا کہ بینا ڈالاک کے رول نہیں کروں گا پھر میں نے ان سے ایک ہفتے کا سمیہ مانگا میں مہابارت جنتھ لے کر آیا اور گھر میں اس کو جوڑ جوڑ سے پڑھتا تھا حالانکہ اس میں کئی کٹھن شب تھے جسے میں آرگ لکھ کر بار بار پڑھتا تھا ایک ہفتے بعد جب میں سیکھ پر گیا تو سبھی مجھ سے کافی امپریس ہوئے اس کے بعد میں نے آسانی سے اس رول کو کر دیا بی آر چوپڑا کی مہابارت میں درابدی کا کردار روپا گانگولی نے نبھایا ہے جس کے بعد وہ رات و رات اسٹار بن گئی تھی حالانکہ درابدی کا کردار نبھانا ان کے لئے آسان نہیں تھا چیر ہرنوالا سین کرتے سمیہ میں فوٹ فوٹ کر رونے لگی تھی مہابارت میں چیر ہرنوالے سین کو بلکل واسطہ ویگ روپ میں فلمایا گیا تھا اس سین کی سوٹنگ کے دوران بی آر چوپڑا نے ایک ایسی بات روپا کو کہی تھی جسے سن کر ایکٹرس گھبرا گئی تھی دراصل انہوں نے کہا تھا کہ یاد کسی مہلہ کو بھری صبح میں اس کے بالوں سے کھیج کر سب کے سامنے لائے جائے اور سب کے سامنے اس کے کپڑے اتارے جائیں گے تو اس مہلہ پر کیا بھی دے گی اس پر روپا گنگولی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اس سین کی سوٹنگ کے دوران ایکٹرس اس قدر ایموشن میں بھائے گئی تھی کہ انہوں نے اس پورے سین کو ایک ہی ٹک میں کیا اس سین کے بعد انہوں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور آدھے گھنٹے تک روتی رہی بتا دیں چوپڑا صاحب نے پوری شدت کے ساتھ اس جمانے میں یعنی 35 سال پہلے 9 کروڑ روپے میں مہابھارت سیریل کو بنایا تھا حالانکہ جو مہابھارت بن کر سامنے آئی وہ چوپڑا صاحب کی سوچ کی مہابھارت نہیں تھی مہابھارت میں دنیودھر کا کردار نبھانے والے پوریت سر نے شوٹنگ کے دوران ہوئے کئی انسونے کس سے ساجہ کیے ہیں پوریت کے مطابق کلائمیکس کے ایک سین کی سوٹنگ میں 18 سے 20 دن لگ جاتے تھے کئی بار اسٹنٹ کرتے ہوئے کلاکاروں کو چھوٹ جاتی تھی ایک انٹریویو میں پوریت نے بھیم کے ساتھ رہائی کو سب سے مشکل بتایا تھا انہوں نے بتایا کہ پرمین کمار کو بھیم کا رول میرا تھا وہ ایشیای کھیلوں میں دو بار گولڈ میڈل جیت چکے تھے ماں کے آشیوات سے تیلوتن کبھی چھوٹل نہیں ہو سکتے تھے ایسے میں سوٹنگ کے دوران بھی بولتے اور پر لگا کر مارو تپرمین اور زیادہ طاقت سے ان پر وار کرتے تھے انہوں نے بتایا سوٹنگ کے دوران جس گدہ کا پریوک کیا جاتا تھا وہاں کافی بھاری ہوتی تھی جس وجہ سے ان کے شریر پر چھوٹ کے نیسان پڑ جاتے تھے بھیم کے ساتھ کلائمیکس سین کی سوٹنگ میں انہیں 18 دن لگے تھے انہوں نے بتایا یدھ کے دوران انہوں نے 60 ہاتھیوں کے ساتھ سوٹنگ کی تھی سوٹنگ میں چنوتیاں کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اکیلے کلائمیکس سین کو سوٹ کرنے میں انہیں 15 سے 20 دنوں کا سمجھ لگا تھا ڈیریکٹر سب کچھ واسطک دکھانا چاہتے تھے اس لیے انہیں خود کے سارے انسٹرنٹ کرنے پڑتے تھے جس سے کلاکاروں کو چوٹ لگتی رہتی تھی دوستوں امید کرتے ہیں ویڈیو میں دی گئی انکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھانیواد